کیا اسلام میں چار شادییں کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے جی اجازت ہے رہی حکم کی تو ہیں حکم تو نہیں ہے آپ مر سے پوچھیں تو نبیل اسلام نے بھی شادی ایک ہی کی ہے جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہی ہے نا چونبیس سال تک نبیل اسلام نے دوسری شادی نہیں کی جس طرح آپ کو یہ علماء نے اس معاملے میں ڈالا ہوئے نا کہ وہ پہلے اپنی شکردنیاں بناتے ہیں بعد میں وہ مدرسہ کھول کے دیتے ہیں وہ بن جاتی ہیں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں جب وہ وہ چاچیاں جو ہے نا جب آپ کی کلاس فیلو ہوتی ہیں بعد میں چاچیاں بن جاتی ہیں یہ میرے بھائی نبیل اسلام نے تو شادی ایک ہی کی ہے بعد میں بھی جو آپ کی شادی بالکل جو آخری دس سال کے اندر باقی شادی ہیں ان کی بھی ایک پوری حکمت ہے ادر بھائی نبیل اسلام نے جو اپنا گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ ہی گزارا ہے چوبیس سال اگر یہ چار شادیوں کا حکم ہوتا تو نبیل اسلام پہلے دن سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے یہ اتنا سان کام نہیں ہے اجازت ہے کوئی شک نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے اور اس کے لیے وہ جو بخاری کی حدیث کو غلط کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی سب زیادہ بیویاں ہو اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے اس میں تو انہوں نے شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور شادی کو عیب سمجھتے ہیں اس کے اوپر ابن عباس نے رد کیا کہ شادی کوئی عیب کا کام نہیں ہے دیکھو جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس میں کئی شادیاں کی بھی تھی یعنی نبیل اسلام یہاں نے وہ پھڑ کر بناتا ہے کہ وہی جڑھا زیادہ بیا کرتا ہے وہ زیادہ چنگا ہوتا ہے زیادہ بردرامی ہوتا ہے اچھکالتے اچھا دی قرآن میں تو ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو رades کرے اور اعلانیہ کریں چھپکے تو بھدکاری ہوتی ہے انہوں نے سب چھپا کے یہ دوسری تیسے کی ہوتی ہیں وہ باغ میں کھلتی ہیں تو پیٹ سے آپ اپا ڈلتا ہے اتنا نیکی دیا کام میں تھا اعلانیہ کرو نا چھپا کے کیوں کر دیو اعلانیہ کرو نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے اور جیسٹر بھی نہیں کرائی ہوئی ہوتی دوسری تیسری کال کو مر جائیں ان کو وراست میں حصہ بھی نہیں ملے گا آپ کیا سمیں تینوں ریجسٹر کرائی ہوتی ہیں کوئی قانونی کروائی نہیں ہوتی چھپ چھپا کہ ایک مولوی دوسرے کا پڑھاتا ہے وہ اس کا پڑھا دیتا ہے میں آپ کو ریل ٹائم بتا رہا ہوں ان سے پوچھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کی جو بیوی ہے اس کو وراست میں حصہ ملنا ہے کہ نہیں وہ کہاں جا کے کلیم کرے گی بغیر کاغذات کے اب بار لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن کاغذی کروائی کرتے ہیں سرکار آپ مان سکتے ہیں کہ کاغذی کروائی ہو اور بار نہ نکلے مثلا میں مثال کے لیے تارہ جمیل صاحب کوئی چھپ کے شادی کریں اور وہ ریجسٹر کروائیں کسی کو بتائیں نہ سرکار جو دوں اوہ کمیٹی کا ہر کاغذ پہنچنا ہے اور لکھا آئے گا تارہ جمیل اینی عمر اے دوسرا ویا کماری یا بیوہ جناب اگلے دن نیٹ سے چڑے ہونا ہے جتنے بھی بڑے بڑے سلیبرٹیز ہیں یہ کام وہ کریں تو وہ چھپ سکتی ہیں یہ میں نے مثال دیا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تارہ جمیل صاحب نے کوئی دوسرا ویاہ کیتے ہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنے مشہور لوگ ہیں یہ اس طرح کر نہیں سکتے ہیں اگر کریں گے تو چھپا کے کریں گے ورنہ اگر وہ کاغذی کروائی کریں گے تو ماریں گے کہتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں بتانا ضروری ہے میالے دہرے پہنچے ہوتے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانا ضروری ہے